اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر بیورز ویلکم تو ایر وائی ٹیمز آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب بات کرتی ہیں دی فیمس ایکٹر سجل علی کے بارے میں 17 جنوری 1994 کو پیدا ہوئی ایک پاکستانی ادھاکارہ اور موڈل ہیں جو بنیادی طور پر ٹیلی ویجن اور فلموں میں کام کرتی ہیں پاکستان کی سب سے زیادہ موزہ لینے والی ادھاکاروں میں سے ایک ہے سجل علی نے 13 نامزدگیوں میں سے پانچ ہم اوورڈ اور ایک لکسل اوورڈ سمیت کئی طریفے حاصل کی اس نے اپنے کیریئر کا آغاز جیو ٹی وی کے سیٹ کام ندانیا 2009 سے کیا اور بعد میں سابن اوپیرا محمود عباتی ملکائیں 2011 میں مرکزی کردار میں نظر آئیں اس نے کئی ٹیلی ویجن پروڈیکشن میں ماون کردار ادا کیے سنسنی کے اس فلم ننی 2030 کے ساتھ ایک پیش رفت اور تنقیدی کامیابی حاصل کی جس نے بہترین ٹی وی ادھاکارہ کے لیے لکسل اوورڈ کی پہلی نامزدگی حاصل کی خاندانی ڈراما سناٹا 2030 تو 2040 خدا دیکھ رہا ہے 2050 میں ان کے کرداروں کے لیے مزید طریفے ہوئی جس کے لیے انہیں لکسل اوورڈ میں بہترین ٹی وی ادھاکارہ نامزدگی ملی سجل علی نے اس کے بعد مختلف قسم کے کام کیے یقین کا سفر 2070 میں ڈاکٹر سوبیا اسفنجار اور انگریزہ 2070 تو 2080 علیف 2019 میں مومنہ سلطان رابیہ محفوظ میں اپنے مضبوط کرداروں کے لیے مشہور ہے سنف اہین 2021 کچھ انکہی 2023 میں چین میں سے ان کی پرفارمنس کو بہتر پذیرائی ملی اور ان میں سے پہلی دو نے انہیں بل ترتیب بہترین ادھاکارہ کا پاپولر اور بہترین ادھاکارہ کا ہم اوورڈ حاصل کیا تو ڈیر بیورز بات کرتی ہیں سجل علی کی ابتدائی زندگی اور خاندان کے بارے میں سجل علی 17 جنوری 1994 کو لہور پاکستان میں پیدا ہوئی ان کی ایک بہن سبور علی ہے جو کہ ایک ادھاکارہ ہے اور ان کا ایک بہن ہے 2017 میں اس کی والدہ رہت کا کینسر سے انتقال ہو گیا ایک انٹرویو کے دوران اس پر بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ابھی تک دندلہ ہے جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا لاؤنچ لوگوں سے بڑا ہوا تھا مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ میں نے اس سب سے گزرنے کی طاقت کیسی حاصل کی لیکن میں نے کیا تو ڈیر بیورز بات کرتی ہیں سجل علی کی ذاتی زندگی کے بارے میں اپنے ساتھی اداکار احرزہ میر سے ڈیٹی کی مسلسل افواہوں کے باوجود جب سے انہوں نے ٹوٹھاؤزن ایٹی کی سیریز یقین کے سفر میں کام کیا دونوں نے عوامی طور پر اپنے تعلقات کے بارے میں بات نہیں کی انہوں نے سیخ جون ٹوٹھاؤزن نائنٹی کو ایک تقریب میں منگنے کی انسٹاگرام ہینڈل پر کیپشن کے ساتھ ایک تصویر پوست کی یہ ان کی نئی شروعات سجل علی نے احرزہ میر سے فورٹین مارٹ ٹوٹھاؤزن پونٹی کو ابو زہبی میں قریبی خاندان اور دوستوں کے ساتھ شادی کی اداکارہ کی مختف مواقع سے گیر حاصلی کے بعد ان کی علیدگی کے حوالے سے کیاس ارائیاں گردش کر رہی ہیں مارٹ ٹوٹھاؤزن پونٹی ٹو میں جوڑے کی قانونی طور پر طلاق ہوگی اگر آپ سجل علی کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی اگلے حصے پر کلک کریں موسیقی